مدینہ کہ انہی شہزادوں پر کربلا میں پانی بند کر دیا گیا بس درہ توجہ سے سننا میں نے سفر کربلا کا شروع کر دیا خدا کرے آپ کی نسلیں آباد ہوں اور ساگر جو آنکھیں غمِ غسین میں وضوح یا غسل کر لیتی ہیں خدا کی قسم پھر وہ آنسو کے قدرِ قیامت میں بخشش کی زمانت بن جاتے ہیں درہ دل سے میرے غسین کی کہانی سنو تین دن ہو گئے پانی بند ہوا نو تاریخ کی شام کو عمر ابن سعاد نے کہا حسین سر دینا گے کہ ہاتھ دینا میرے حسین نے فرمایا یہ ہاتھ تو میرے مصطفیٰ کی امانت ہے میں یہ ہاتھ تو نہیں دے سکتا کہا پھر سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ میرے حسین نے فرمایا ہمیں آج کی رات کی محلت دی جائے کیا کرو گے کہا کہ جو تمہیں کرنا ہے کل صبح کر لینا ہمیں آج کی رات محلت دی جائے اتنی بات کہیں رات بر کی محلت ملی میرے حسین نے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میرے غلاموں میرے چاغنے والوں میرے گھر والوں امر ابن سعاد اور یزید کا پورا لشکر میرے خون کا پیاسا ہے ایسا کرو تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے تم میں کسی نے اپنے پیچھے بچے چھوڑے ہیں کسی نے جوان بیٹیاں چھوڑی ہیں کسی نے اپنے پیچھے بیمار چھوڑے ہیں جاؤ جا کر کے اپنے خروا لوگ کا خیال رکھو حسین وعدہ کرتا ہے اگر واپس چلے جاؤ گے میں نراز نہیں ہوں گا قیامت کے دن مصطفیٰ سے کہہ کے تمہیں جنت کا پروانہ دلاؤں گا چیخیں نکل گئیں غلاموں کی کہنے لگے حسین ہماری اولاد ہماری جان اتنی قیمتی تو نہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیں اور مصطفیٰ کے شہزادے پر تین دن سے پانی بند ہو اللہ اکبر کسی نے جانے کا نام نہ لیا فرمایا پھر ٹھیک ہے جاؤ آج کی رات اپنے رب کو منعو ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہمارے رب سے آخری ملاقات ہو آج کی ہماری زندگی کی بھی آخری رات ہو بندگی کی بھی آخری رات ہو فرمایا میرے حسین نے سارے لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے جس خیمے میں جاتے تھے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اللہ اکبر اسی عالم میں رات کا آدھا پہر گزرا میرے حسین کی سات سال کی شہزادی حضرتِ سکینہ اٹھیں پھوپی زینب کے پاس گئیں کہنے لگے پھوپی ہر خیمے سے قرآن کی آواز آ رہی ہے میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں اتنی بات کہی نا ذرا پٹی والے اس بات کو دل سے سنیں اور جن پر اولاد نہیں اللہ حسین کے ذکر کی محفل کے صدقے میں انہیں صاحبِ اولاد بنا دے کہا پھوپی سب قرآن پڑھ رہے ہیں میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں اتنی بات سیدہ سکینہ نے کہی کہنا لگی بیٹی جاؤ تم قرآن جا کے اپنے بابا سے پڑھو حضرتِ سکینہ آئیں میرے حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہا بابا ہم بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں حسین نے کہا بیٹی قرآن کے لئے وضو ضروری ہے اللہ وعد پر جب وضو کی باری آئی کہتی بابا یہاں تو تین دن سے پانی پینے کو نہیں ملا ہے وضو کیسے کیا جائے گا فرماتیں بیٹی ہمارے اسلام میں رخصت ہے اگر پانی نہ ملے تیمم کر لو تیمم بیٹی کو کرایا حسین نے اس کے بعد قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں بچی نے قرآن کھولا گئے میرے حسین نے سور فاتحہ کی تلاوت شروع کی ہے جب سور فاتحہ کی تلاوت شروع کی ہے ابھی دو تین آیتیں پڑی تھی آنسو برسنے لگے حسین کے شہزادی نے کہا تھا قرآن پڑھاتی یہ خوش ہوتی ہے آج آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے کہتے ہیں بیٹی یہ خیال نے رولا دیا میں اپنے سکینہ کو قرآن کا آغاز تو کرا رہا ہوں لیکن رب جانے بیٹی قرآن کا اختتام کون کرائے گا اللہ اکبر بیٹی سے اتنا کہا میرے حسین نے پھر کہا بیٹی اب تم اتنے قرآن کی تلاوت کرو حسین نے سجدے میں سر رکھا اہلِ بیتِ اتھار قرآن پر لگے ہیں قلامانِ حسین قرآن پر رہے ہیں سارے لوگ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں رات کا آدھا پہر گزرا تیسرا پہر گزرا فجر کا وقت آیا میرے حسین نے کہا اکبر جی بابا کا بیٹے جاؤ ذرا کربلا کے میدان میں فجر کی آزان پڑھو جب آزان پڑھ کے واپس آؤ تو میدان کا جائزہ بھی لے کر کے آنا میدان کا کیا حال ہے یہ کہہ کہ آپ نے اکبر کو بھیجا حضرتِ علی اکبر کے میدان کا جائزہ لیا جائزہ لیتے لیتے آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہچ کی بھر کے رو رہی ہیں اللہ اکبر سر سے لے کے پیرو تک پردہ آگئے اور اپنے تپٹے کے آنچوں سے زمینِ کربلا کو صاف کر رہی ہیں اسا ہی ماں ماں ہوا کرتی ہے ماں کے اولاد سے رشتے پڑے عجیب ہوا کرتے ہیں اگر بیٹا سات سمندر پار پردیس میں ہوتا ہے بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں کو اندوستان میں پتا چل جاتا ہے اگر ماں بیٹے کے بیچ کتنی بھی دوریاں ہوں بیٹے پہ مسئیبتیں آئیں تو ماں کی نیند اڑ جایا کرتی ہے ماں صبح کو اٹھ کے کہتی ہیں فون تو لگاؤ مجھے لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے بتا تو کرو میرے بیٹے کی طبیعت تو ٹھیک ہے کتنا عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے بیٹے کے درمیان ماں اور بیٹے کے درمیان اور صاحب یہ تیری میری ماں کا رشتہ ہے پھر حسین کی ماں کا رشتہ حسین سے کیسا رہا ہوگا کبھی دل سے بھی تو سوچا کرو آپ اپنے تپٹے سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں حضرت علیت پر نے خاتون کے رونے کی آواز سنی جیسی آواز سنی قریب گئے جا کے کہتے ہیں خاتون بتا تو سہی کہاں کی رہنے والی ہو اور اس میدان کربلا میں تمہارا کیا کام ہے کوئی جواب خاتون نے نہ دیا آپ واپس آئے آقا حسین نے کہا اکبر کا جی بابا کیا تم نے کربلا کے میدان کو دیکھ لیا ہاں بابا کا کیا دیکھا گے کا بابا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ سامنے آیا گے کا کونسا معاملہ کا بابا جی بات یہ ہے میں نے ایک خاتون کو زمین کربلا پر اپنے تپٹے سے صفائی کرتے ہوئے دیکھا گے وہ خاتون صفائی بھی کر رہی تھی آنسو بھی بہا رہی تھی میرے حسین نے کہا تھا جب سے اتنا سنا اللہ اکبر آقا حسین فرماتے جانتے ہو وہ خاتون کون ہے کہا بابا میں جانتا نہیں ہوں آقا حسین کی چیخ نکھ لی رو کہ فرمایا اکبر جس خاتون کو تم اجنبی خاتون کہہ رہے ہو وہ کوئی اجنبی خاتون نہیں تھی بلکہ میری ماں فاطمہ تُو ظہرہ تھی جم مدینہ سے چل کے کربلا کے میدان میں آئی ہے بابا فاطمہ تُو ظہرہ کا کربلا کے میدان میں کام کیا تھا میرے حسین فرماتے ہیں اکبر میری ماں کربلا کے میدان میں اس لیے آئی ہیں کہ جب حسین سباری سے نیچے آئیں گے پاہتر زخم دیروں کے ہوں گے چپن زخم تلواروں کے ہوں گے میرے شہزادے کا جسم زخموں سے چور چور ہوگا جب زمین پہ آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیٹے کے جسم میں کوئی کنکر چپ جائے مجھے یہ گھوارا نقی ہے اس لیے سیدہ نے آ کر کے پہلے کربلا کے میدان کو صاف کیا گئے وہ ساگت یہ ماغوا کرتی ہے اگر بیٹے کو درد ہوتا گے تو ماں یہ تڑپ جایا کرتی ہے اگر ماں کو درد ہو تو بیٹے کیوں نقی طلبہ کرتے ہیں بدل دو اصول اپنے اور دنیا کو بتا دو اور دنیا والوں ہم نے سکرِ حسین سنا گے ہم حسین ہی ہیں یزید ہی نقی ہے اگر درد ماں کو ہوگا تو بیٹا بستر پہ نقی لیٹے گا آواز ماں کی بعد میں آئے گی بیٹا اٹھ کے ماں کی خدمت میں پہلے چلا جائے نارے تکبیل نارے رسالت مفتی محمد حماس صاحب مفتی حماس صاحب سرزمینِ غبریا شریف خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان حسین کا دعون اللہ اکبر سب سے پہلے آواز دی حسین تیار ہو جاؤ سر کٹانے کے لیے جب آواز آئی سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر اٹھے بہتر سال عمر تھی ان کی بہتر سال کے بوڑے کا حال کیا ہوتا ہے ڈنڈے کے سہارے چلتا ہے کافی کمزور ہو جاتا ہے مگر جب آواز آئی نا حسین آو یا تو سر دو یا ہاتھ دو حبیب ابن مظاہر آگے بڑے لاتھی ٹھینک دی پھینک کے کہنے لگے آقا حسین پہلے میں جاؤں گا بہتر سال کے بولے نے گھوڑے پہ سوار ہو کے یزیدیوں کے بیچ میں جا کر کے جب للکارا نہ تو بہتر سال کے بولے نے بھی اکیس یزیدیوں کو فنا فنہ رکھیا اکیس یزیدیوں کو آخر میں تیروں کی بارش ہوئی سوالی سے نیچے آئے اور صاحب کربلا میں کیا نہ ہوا کربلا میں کیا نہ ہوا حضرتِ مسلم بنا سجا اپنی بیوی بچے کے ساتھ تھے جب پہدانِ کربلا جانے لگے ماں سے اجازت لے کے آئے ماں میں حسین کے نام پہ قربانی کے لیے جا رہا ہوں ماں نے کہا بیٹے میں نے تو دودھ اس لیے پلایا تھا اگر جینا گئے تو حسین کے لیے جینا گئے مرنا ہے تو حسین کے لیے مرنا ماں نے کہا ٹھیک ہے جب چلنے لگے بیوی آگئی میرے سر تاج کدھر کا اجازت دو میں بھی جا رہا ہوں حسین کے قدموں پہ قربان ہونے کہنے لگے ایسے نہیں بھیجوں گی اللہ اکبر پھر کیسے بھیجو گی کہنے لگے حسین کے پاس چلو ہاتھ پکڑ کے لائیں حضرتِ مسلم بنا سجا کی بیوی اپنے شوہر کا آقا حسین کے پاس کہنے لگے حسین یہ میدانِ کربلا جا رہے ہیں لیکن میں ایسے اجازت نہیں دوں گی کہا پھر کہنے لگے میرا ایک وعدہ کنے مجھ سے یہ کونسا وعدہ کا ان سے کہیے کہ یہ جنت میں میرے بغیر داخل نہ ہوئے یہ وعدہ حقرتِ مسلم بنا سجا کی بیوی نے لیا ان سے کہیے جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک یہ مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جائیں اتنی بات کہی حقا حسین کہنے لگے جا جنت کی گارنٹی تجھے حسین دے رہا ہے اللہ اکبر کوئی چھوٹی بات نہ تھی کہنے لگے جا جنت کی گارنٹی تجھے حسین دے رہا ہے حضرتِ مسلم بنا سجا گئے جانے کے بعد یزیدیوں کے مقابلہ کیا یزیدیوں نے سر قلم کیا اور سر اچھال کے حسین کے خیمے کی طرف پھینکا اور پھینکنے کے بعد کا حسین لو یہ بھی تمہارا جانیظہار اپنے انجام کو پہنچا گئے جیسے سرسرے حسین کے خیمے کے پاس آیا اللہ اکبر حسین خیمے سے بعد میں نکلے ہیں بیوی پہلے آئی ہے آنے کے بعد اپنے شوہر کا سر گود میں رکھا گئے ماتہ چون کے کہتی میرے سر تاج مجھے بھول نہ جانا مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جانا اللہ اکبر ابھی حسین بھی کھڑے ہیں مسلم بنا سجا کے سر کے پاس بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہیں اب ذرا توجہ سے سننا پیارے اسی بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ قیمے سے تیزی سے نکلا گئے ننی تلوار ہاتھ میں گئے جیسی سے قیمے سے نکلا یزیدی لشکر کی طرف جا رہا تھا اللہ اکبر میرے حسین کی نگاہ پڑ جاتی ہے فرماتے لوگو یہ بچہ کس کا آگے ذرا اس کو تو روکو کدھر جا رہا گے جب دوڑے ہیں حسین کے غلام بچے کو پکڑ کے لائے کہنے لگے بیٹے کس کا بیٹا گے اور کدھر جا رہا گے بچے نے کہا تھا حسین کے قدموں پہ جان دینے جا رہا ہوں جب اتنی بات بچے نے کہی تھی میرے حسین نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح آخر تو لال کس کا گے کس کا شہزادہ گے کس نے تجھے یہ سبق پڑھایا گے بچے نے باب کے سر کی طرف دیکھ کے کہا تھا حضرات جس باب کا سر اس خاتون کی گود میں رکھا گے میں اسی مسلم بینہ سجا کا بیٹا ہوں میں حسین کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں میرے حسین نے کہا تھا بیٹے تجھے یہ سبق کس نے پڑھایا تو بچے نے کہا تھا حسین میرے باپ نے جاتے جاتے کہا تھا بیٹے قربان ہو جانا لیکن حسین کی عظمت پہ آج نہیں آنے دیں گے یہ کربالہ کے میدان کے بچے تھے اللہ اکبر پھر اس کے بعد ذرا آگے بڑھ گئے یکے بعد دیگرے غلام شہید ہوتے رہے پھر باری آئی حسین کے اپنے گھر آنے کی توجہ ہے جی تھکے تو نہیں ہیں ابھی ذرا بول دیں یا رسول اللہ باری آئی پھر اپنے گھر آنے کی اللہ اکبر میرے حسین ہیں خیمے میں بیٹھے ہیں اب بیٹھنے کا انداز دیکھو سر پہ امامہ امام حسن کا ہے ہاتھ میں تلوار مولا مولا علی کی ہے گاندھے پہ چادر مصطفیٰ کی یوں تلوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے آواز آئی حسین اب کس کو بھیجو گے میرے حسین نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا کہ پیچھے سے اٹھارہ سال کا اکبر آیا بابا کے کان دے پہ ہاتھ رکھا بابا کیا سوچ رہے ہیں کہ بیٹھے میں جنگ کی کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا جن کے پاس اٹھارہ سال کے بیٹے ہوں وہ باب جنگ کے میدان میں نہیں جایا کرتی پہلے میں جاؤں گا میرے حسین نے فرمایا جاؤ اکبر تیاری کرو اختصار کے انداز میں میں چاہتا ہوں آج کچھ شہادتیں بیان کرلو سمہاتے اچھی ہیں یہ لوگ اچھے ہیں بس توجہ کریں فرمایا اکبر تیاری کرو حضرت علی اکبر خیمے میں آئے ماں مجھے دولہ بنا ماں نے جب لفظ دولہ سنا آنکھیں برسنے لگے جب اتنی بات کہی کہنے لگے ماں مجھے نکاح کا دولہ نہیں بننا گئے مجھے تو کربلا کے میدان قدولہ بنا ماں نے صندوق کھولا نئے کپڑے نکالے ماں تو ماں ہوتی ہے نا عجیب رشتہ ماں کا ہوتا ہے کبھی تم نے مارکٹ میں دیکھا ہوگا ماں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہے ساتھ میں پھر لگا کے کہتی ہے میرے بیٹے کے بدن پر یہ کپڑا کیسا لگ رہا ہے کہتی ہے نہیں نہیں یہ بھی اچھا نہیں لگا پھر دوسرا اٹھا کے کہتی ہے یہ کیسا لگا نہیں یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے دس دس جوڑی ہٹا دیتی ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے اور پھر وہ ماں تو علی اکبر کی ماں تھی میرا حسین غریب نہیں تھا جب کربلا قافلہ گیا تھا نا تو چھپیس اوٹوں پہ تو گھر کا سامان رکھا ہوا غریب نہیں تھے ان کی چوکھٹ سے کئی امیروں کے چولے چلتے تھے یہ اتنی شان والے تھے ماں نے کہا بیٹے یہ کپڑا کیسا لگے گا کہتے ہیں ماں اگر کوئی سفید جوڑا ہو تو نکال رہے ہیں بیٹے سفید کیوں کہتے ہیں میں نے اپنے بابا مصطفی جان رحمت کے نواس حسین سے سنا ہے کہ میرے نانا کو سفید کپڑے پسند تھے ماں سفید کپڑے نکال تاکہ تیرے بیٹے کے کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے ماں نے سفید جوڑا نکالا علی اکبر نے سفید جوڑا پہنا سر پہ امامہ باندھا اللہ وہ اکبر ہاتھ میں تلوار لی جب تیار ہو گئے تو ماں ماں ہوا کرتی ہے آواز دیتی ہیں ماں اوہ خاندان نبوت کی شہزادیوں آؤ میرے اکبر کو دیکھو اس کی تیاری میں کوئی کمی تو نہ رہ گئی ہے ذرا دیکھو تو صحیح میرا اکبر کتنا پیارا لگ رہا ہے اتنی بات ماں نے کہی تھی خاتم سنو جوانو اتنی آواز سن کے کوئی خاتون اکیلی نہیں آئی تھی سب سے پہلے جو خاتون آئی ہے وہ خاتون کوئی اور نہ تھی بلکہ حضرت علی کی شہزادی حضرت سیدہ زینب آئی ہیں اور اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ اپنے ساتھ میں اپنے شہزادوں کی جوڑی لے کر کے آئی ہیں آنے کے بعد کہتی ہیں کہ یہ اکبر کی تیاری کہاں کی ہے کہا کہ یہ میدان جنگ کے لیے تیاری ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا آکے کہتی ہیں پہلے تمہارا اکبر نہیں جائے گا بلکہ پہلے میرے اونو محمد جائیں گے پہلے میرے شہزادے جائیں گے اس کے بعد اب یہ بات چل ہی رہی ہے اتنے میں حضرت علی کے گھر کی بڑی بہو حضرت حسن کی زوجہ حضرت قاسم کی امی آئی ہیں اور وہ بھی اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ اپنے قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لائی ہیں اللہ اکبر کہتی ہیں سنو نہ تمہارا اکبر جائے گا نہ تمہارے اونو محمد جائیں گے اگر میدانِ کربلا میں کوئی جائے گا تو میرا قاسم جائے گا اللہ اکبر ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت شہربانو آئی ہیں وہ بھی اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ اپنی گود میں چھائمہ کا اسخر لے کر آئی ہیں آکے کہتی ہیں چھائمہ کا اسخر لائی ہیں کہتی ہیں اکبر کی امی نہ تمہارا اکبر جائے گا زینب نہ تمہارے شہزادے جائیں گے اللہ اکبر نہ قاسم جائیں گے بلکہ پہلے میرا اسخر جائے گا اس کے تین دن کی بیاز ہے اب بیاز دیکھی نہیں جاتی ہے اس لیے پہلے میرے اسخر کو جانے کی اجازت دے دو اسی پیچ آقا حسین آ جاتے ہیں کہتی ہیں کیا بات چل لگی ہے اکبر دیر کیوں کر دی گئے اکبر دیر کیوں کی گئے اتنا کہنا تھا حضرت اکبر کہتے ہیں بابا میں تو جانے کی تیاری میں تھا یہ کہتی ہیں پہلے میرا بیٹا جائے گا یہ کہتی ہیں پہلے میرا بیٹا جائے گا آپ فیصلہ کرنے کے کون جائے گا میرے حسین کہتے ہیں پہلے میرا اکبر جائے گا اللہ اکبر جب اکبر کے جانے کی باری آئی ہے حضرت سکینہ آگے بڑھی ہے ہاتھ پکڑا گے علی اکبر کا کہتی اکبر ذرا چل کے دکھا دو کہا کس لیے بہن کہا جب تم مدینے سے چلے تھے تمہاری بہن صغرہ مدینے میں تھی تب اس نے چلتے وقت تم سے کہا تھا اکبر ذرا چل کے دکھا دو اس لیے کہ تمہاری رفتار مصطفیٰ کی رفتار سے ملتی ہے تمہاری گفتار مصطفیٰ کی گفتار سے ملتی ہے تمہارا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا ہے تمہارا انداز مصطفیٰ کے انداز سے ملتا ہے اکبر خدا جانے اب ملاقات ہوگی کے نہیں ہوگی اکبر ذرا چل کے دکھاؤ حضرت علی اکبر نے چل کے دکھایا گئے اس کے بعد حضرت سکینہ نے کہا تھا اکبر ذرا چہرے پہ ڈھاٹا لگا لے کہا کس لیے کہیں ایسا نہ ہو کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے حضرت علی اکبر نے شملے کا ڈھاٹا لگایا گئے اور اس کے بعد جب کھولے پہ سبار ہوئے ہیں اور میدان کربلا کی طرف نکلے ہیں تو مڑ مڑ کے مدینہ دیکھ رہے تھے ہاں ساکی بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں بھائیوں کے لیے ارے ان سے پوچھو جو پردیس چلے جاتے ہیں کہ ان کو جاکر کے پردیس میں بہنیں کتنی یاد آیا کرتی ہیں کبھی ان بہنوں سے پوچھو جن کے بھائی انتقال کر جاتے ہیں اور یار عیدیں ہوا کرتی ہیں دنیا کی دنیا نئے کپڑے پہن لیتی ہے لیکن بہنے بھائیوں کو یاد کر کے آنسوب آیا کرتی ہیں کوئی کہتا کہ بھائی ہوتا تو عید کے دن آتا کوئی بہن رو کے کہتی ہے جب عید آتی تھی تو بھائی آیا کرتا تھا اور یار میں نے تو جنازوں پہ یہاں تک بہنوں کو روتے سنا گئے یہاں تک دیکھا گئے کہ بہنیں بھائیوں کے تلو سے لپٹتی گئے اور رو کے کہتی بھائی صرف تو تنہا نہیں جا رہا گئے بہن کی حسرتیں لے کر کے جا رہا گئے بہن کی عرضویں تیرے ساتھ جا رہا گئے میں نے کیا تک بہنوں کو کہتے سنا گئے اوہ بھائی تیرے ساتھ صرف جنا جنازہ نگی ہے تو کفن میں لپٹ کے نگی جا رہا گئے بلکہ ہماری حضرتیں لے کر کے جا رہا گئے کتنی عرضویں بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ ہو اکبر میرے اکبر گھولے پہ سوار ہوئے ہیں ساگی مڑ مڑ کے مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ رہے ہیں یاد آ رہی تھی صغرہ کی کہا آیا تا گئے اکبر تو نے وعدہ کیا تھا ساتھ محرم کو بہن کو لینے کا آج صغرہ ترا انتظار کر رہی ہوگی یاد کرو تاریخ کا وہ ورق جب میرے حسین نے حضرت سغرہ کو مدینہ چھوڑا تھا تب حضرت سغرہ نے کہا تھا بابا پھر بتاؤ تو سگی مجھے کب بلایا جائے گا تب میرے حسین نے کہا تھا صغرہ ساتھ محرم کو اکبر لینے آ جائیں گے تب حضرت سغرہ نے کہا تھا بابا اگر ساتھ کو اکبر نہ آئے تو تس محرم کو میرا خطاب تک پہنچ جائے گا اللہ کو اکبر تاریخ گواہ ہے آج اکبر کو رہ رہے کہ وہی بات یاد آ رہی ہے جب حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور میدان ایک کربلا کی طرف پڑے ہیں چہرے پہ تھاٹا لگا تھا جب رفتار پڑی گھوڑے کی آپ کے چہرے سے وہ تھاٹے کا کپڑا ہٹا جیسی کپڑا ہٹا یزیدیوں کے ہاتھ کاب گئے تلوار چھوٹ گئی عمر ابن سعید نے کہا تھا کیا ہوا کیا ٹر گئے ہو یزیدیوں نے کہا تھا عمر ابن سعید ہم اتنے بھی بے غیرت نہیں ہیں ہم حسین سے مقابلہ کر سکتے ہیں حسین کے نانا سے مقابلہ نہیں کر سکتے کہا کون حسین کے نانا کہا دیکھتے نہیں ہو آج میدان ایک کربلا میں مصطفیٰ آ گئے ہیں عمر ابن سعید چونکہ حضرت سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا اس لیے جانتا تھا علی اکبر کو کہتا لوگو یہ مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ یہ شبیح مصطفیٰ ہیں یہ حسین کے بیٹے ہیں علی اکبر لیکن پھر بھی جررت نہ تھی کسی عزیدی کی عمر ابن سعید نے بڑا ہی نام رکھ دیا کہا جو ان کو قتل کرے گا میں اس کو یہ دوں گا میں اس کو یوں دوں گا لوگ لالچ میں آگئے تلوار لے کے آگے بڑھے لیکن خدا تکسم سچ تو یہ ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہیں شیرِ غدا معلوم ہوتا ہے معصان نہیں تعلی اکبر کا مقابلہ کرنا یزیدی آگے بڑھے تلوار نکالی علی کے شیر نے حسین کے شہزادے نے جب تلوار سمحالی اور چلائی تلوار تو اکتالیس یزیدیوں کو کٹ کے رکھ دیا کتنے سارے بولو کتنے اکتالیس جررت نہ تھی کوئی علی کے شہزادے کا حسین کے شہزادے کا مقابلہ کر لیتا اکتالیس یزیدیوں کی لاشے جب تڑپی ہمت جواب دے گئی ایک یزیدی کہنے لگا مری بن سعاد اس کو سامنے سے نہیں مارا جا سکتا کہا پھر کہ اسے دھوکے سے مارا جا سکتا ہے کہا کیسے کہا راستہ میں بتا دیتا ہوں کام تو کر دینا اب ذرا توجہ کر لیں کہا کون سا راستہ کہنے لگا اس کا مدینے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے لگتا ہے اس کا مدینے میں کوئی عزیز رہ گیا ہے اس سے بس ایک بار مدینے کا نام لینے کی دیر ہے اور پھر اسے مدینے کی یاد آئے گی اس کا ہاتھ لک جائے گا جب ہاتھ رکے تیاری رکھنا کسی اچھا نشان جی کا انتخاب کر جس کا نشانہ بہتر ہو اور وہ نیزے سے اس پہ حملہ کرے اور نشانہ چھوک نہ جائے عمر ابن اسحاد کے کہنے پہ سنان کا انتخاب ہوا نشانے بازی میں سنان مشہور تھا نیزہ لے کے کھڑا ہوا ایک یزید آگے بڑھا یزیدی آگے بڑھا کہنے لگا اکبر مدینہ کی دھر ہے جیسی لفظے مدینہ سنانا میرے علی اکبر کی آنکھیں برزی رو کیا مدینہ کی طرف کہتے ہیں سغراف سوس میں تیرے پاس نہ آسکا ابھی اتنی بات کہی تھی تلوار تھمی ہے سنان نے نیزہ سنبھالا نشانہ لگا کر جو نیزہ مارا علی اکبر کی سینے میں گز جاتا ہے جگر کے پار ہوا نیزہ اللہ اکبر جیسی جگر کے پار نیزہ ہوا ہے علی اکبر زین سے زمین پہ آنے لگے ایسے زمین زین سے زمین پہ آئے جیسے رہل سے قرآن نیچے آ رہا ہو جیسی ایک پیر نکلا گئے آپ زمین پہ آئے ہیں گھولا آپ کی سواری اس نے اپنے پیر آگے بڑھا دیئے تیرفتار میں تھا گھولا اللہ اکبر گھولا آگے بڑھا دیکھا سوار گر گیا ہے واپس پلٹا آیا اپنے پیر زمین پہ بچھائے اور اپنا مو علی اکبر کے کان پہ رکھے کہنے لگا اکبر پریشان نہ ہو آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے میں آپ کو مصطفیٰ کے مدینے پہنچا دیتا ہوں اتنی بات سواری نے کہی آپ کہتے نہیں اگر میں مدینے جاؤں گا میری صغرہ پوچھے گی کہ میرے بابا کہاں دیں تو کیا جواب دوں گا پھر گھولے نے کہا حسین اکبر اگر کہو تو خیمے تک پہنچا دیتا ہوں کہتے نہیں میں شہادت کے بغیر باپ کے قدموں تک کیسے جا سکتا ہوں اللہ اکبر آپ نے فرمایا جاپنا رستانہ گھولے کو ہٹایا بابا اپنے بیٹے کو سنبھا لیے میرے حسین نے کمن کو پکڑا گئے پکڑنے کے بعد میدانے گربلا میں آئے ہیں آنے کے بعد آپ نے آواز دی اکبر کہاں ہو جیسے کتنی آواز دی اکبر کہاں ہو کہتے ہیں بابا جہاں میں نے فاطمہ تزہرہ کو اپنے تپٹے سے صفائی کرتے دیکھا تب میں وہی پہ ہوں جہاں میں نے کھڑے ہو کے آزان پڑی تھی میں وہی پہ ہوں آقا حسین گئے بیٹے کا سر گود میں رکھا ہے رکھنے کے بعد بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا اللہ اکبر سرا غور کرنا پیارے اگر بڑے باپ کا لاشا ہو تو جو جوان بیٹوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے لیکن اگر جوان بیٹے کا لاشا باپ اٹھاتا ہے تو پھر کتنی مشکل ہوتی ہے اس لاش کو اٹھانا اللہ اکبر حضرت علی اکبر باپ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں آقا حسین چہرہ دیکھ رہے ہیں علی اکبر کہتے ہیں باپ یہ جو نیزہ لگا ہے بڑا تھرد کر رہا ہے اس نیزے کو نکال لیجئے اس نیزے کو نکال لیجئے حسین کہتے ہیں بیٹے یہ نیزہ تمہارے جگر کے پار ہے اگر اس کو نکالا تو تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی بیٹے تو تمہاری زبان سے آہ نکل سکتی ہے اگر زبان سے آہ نکل گئی تو بیٹے میرا رب بڑا بے نیاز ہے کہیں ایسا نہ ہو تیری میری قربانی موہ پہ نہ مار دے اللہ وقت پر اتنی میرے حسین نے شہزادے سے بات کہی ہے شہزادے کہتے ہیں بابا پریشان نہ ہو ایک قربانی منہ میں ہوئی تھی یہ قربانی کربلا میں ہو رہی ہے منہ میں بھی صبر کا امتحان تھا یہاں پہ بھی صبر کا امتحان تھا کل ہمارے دادا کے شہزادے نے چڑی کرتن پہ چلوا کر کے صبر کا امتحان دیا تھا آج اکبر جگر کٹوا کے اپنے صبر کا امتحان دے گا بابا فکر نہ کیجئے آپ اپنا کام کیجئے میرے حسین کہتے اکبر وعدہ کر زبان پہ آہ تو نگی آئے گی کہ بابا کوئی آہ نہ نکلے گی اللہ ہو اکبر میرے حسین نے گھٹنا زمین پہ رکھا دوسرا پیر کھڑا کیا گئے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ گئے دوسرے ہاتھ سے نیزہ پکڑا گئے کہتے اکبر اب تا تو تلے زبان دبا لو کہیں آہ نہ نکل جائے مٹھ بھی کو مضبوط باندھ لو کہیں آہ نہ نکل جائے عجیب منظر تا ساغیب کربالا کا جیسی علی اکبر قطیب برچی کو پکڑا گئے حسین نے زمین کھاپنے لگ جاتی ہے میرے حسین چاہتے دنیزے کو نکالے اتنے میں زمین کی چیخ نکلی حسین یہ نہ کر تم حسین ہو میں زمین ہو اگر تم نے ایسا کیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا حسین میں یہ پرتاشت نہ کر سکوں گی میرے حسین نے ہاتھ مارا زمین پہ فرماتے خبردار جب بیٹا کلیجہ کٹوانے کے لیے راضی ہے میں برچی نکالنے پہ راضی ہوں تو تو کون ہوتی ہے کھاپنے والی زمین تھم جاتی ہے حسین نے نیزے کو پکڑا کہا اکبر صبر کا کامن نہ چھوڑنا آؤ پیارے بتاؤں کربالا کیا ہے علی اکبر کون ہے حسین کون ہے جیسی آپ نے نیزے کو پکڑا گئے اکبر کے ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھا اکبر آہ نہ نکل جائے زبان سے اوف نہ نکلے علی اکبر نے اپنے داتوں تلے زبان دبائی ہے مٹ بھی بند کی ہے وہاں پہ نشے کا انجکشن نہ تھا پہ ہوشی کی دوا نہ دی وہاں صبر کا امتحان تھا جرد کا امتحان تھا حمد کا امتحان تھا علی اکبر کا آپ نے نیزہ پکڑا اور جھٹکہ دے کر کے جب نیزہ نکالا تھا صاحب صرف نیزہ نہیں نکلا تھا اٹھارہ سال کے پیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے نکل کے آ گئے تھے میرے حسین نے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے کہتے ہیں یاللہ جس میں تو راضی ہے تیرا حسین راضی ہے اس کے بعد مڑ کے اکبر کا چہرہ دیکھا ہونا کیا چاہیئے تھا اکبر کی آنکھ میں آنسو ہوتے زبان پہ آہ ہوتی لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے جب برجی نکالی گئی حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا آنکھ میں آنسو نہ تھے بلکہ زبان پہ مسکرہ گٹھی کہہ رہے تھے بابا پریشان نہ ہو جب غمارہ رہ اس دکھ میں راضی ہے تو پھر اکبر کو کسی سکھ کی ضرورت لگی اللہ اکبر نکالا نیزہ اس کے بعد کہتے ہیں بابا معلوم ہے آپ مجھے بھی خیمہ لے کر کے جاؤ گے ہاں بیٹے کہنے لگے بابا یہ دکھ نہ اٹھانا میں جوان ہوں میرا بوجھ آپ اٹھا کے لے کے جائیں گے سفر مشکل ہوگا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے یہ وقت آ گیا آپ تھک چکے ہیں بابا یہ وزن نہ اٹھائیں مجھے چھوڑ دے علی اکبر نے اتنی بات کہی خدا کی قسماؤ بتاؤں حسین کون ہے اتنی بات کہی نا آقا حسین کہتے ہیں بیٹے جو ساری زندگی میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے آج قرآن سنانے کا دن آ گیا ہے بابا کرنا گئے کہتے ہیں بیٹے سفر میں میں تمہیں اٹھا کے لے کے چلوں گا قرآن پڑھو گے تم سنے گا حسین جگر کٹا ہے ٹکڑے ہیں جگر کے خون پہ چکا گئے پوچھئے ڈاکٹروں سے کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے جس کا جگر کٹ جائے کیا حالت ہوگی جس کا خون بہت چکا ہو مگر پھر بھی ان کی حمد کو سلام ان کی جرت کو سلام حسین نے جوان بیٹے کو کاندے پہ اٹھایا ہے مٹھیاں پند ہیں اکبر کی ترت کی شدت ہے لیکن زبان پہ آہ نہیں ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اکبر سنتے حسین جا رہے ہیں حضرتِ علی اکبر پڑھ رہے ہیں الرحمن و علم القرآن قرآن پڑھتے جا رہے ہیں حسین سنتے جا رہے ہیں ابھی آدھا سفر تے ہوا تھا کہ آواز دھیمی ہونے لگی بدن لڑکھڑانے لگا مٹھیاں ٹھیلی پڑھنے لگی آواز رک رک کے آنے لگی لہجے ٹوٹنے لگیں سانسے تھم تھم کے آنے لگی لیکن ابھی قرآن نہیں چھوڑا گئے میرے حسین نے سوچا شاید زندگی کا آخری لمحہ آ گیا گئے پوچھو ان علماء اکرام سے فرمایا گیا ہے اگر کسی انسان کی موت کا وقت ہو تو اسے پانی پلایا کرو اگر پی نہ سکے تو زبردستی موں کھول کے اس کے موں میں پانی ڈالا کرو چانکنی کے وقت پیاس کی شدت ہوتی ہے فرمایا گیا اگر ایسے بھی نہ پلا سکو تو کم سے کم بھیگے ہوئے ہاتھ اس کے ہوتوں پہ پھیر دیا کرو اس لیے کہ مرنے والے کو پیاس کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پیاس لگتی ہے مرنے والے کو جب تم تکنے لگا سانسے ٹوٹنے لگی میرے حسین نے یوں چہرہ پھیر لیا کہیں اکبر پانی نہ مانگ لے کہیں اکبر پانی کا سوال نہ کر دیں مگر واہر اکبر تیرے ہمت کو سلام تری جنرت اور صبر کو سلام میرے حسین نے جب بیٹے کی طرف سے چہرہ پھیرا نا علی اکبر نے باپ کا چہرہ پکڑا اپنی طرف کر کے کہنے لگے بابا تم اس ڈر سے چہرہ پھیر رہے ہو کہیں اکبر پانی نہ مانگ لے اس کے بعد آپ نے کہا تھا بابا میں حسین کا بیٹا ہوں تین دن پیاس ہو گئی ہے لیکن ابھی تک پانی کا سوال نہیں کیا گئے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے لیکن چہرہ میری طرف کیجئے حسین نے شہزادے کی طرف چہرہ کیا گئے ابھی چند آئیتیں پڑی تھی کہ مٹھیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں سانس تھم جاتی ہے حسین سمجھ جاتے ہیں کہ اب بیٹے کا انتقال ہو چکا گئے جیسی لہجہ اکبر کا ٹوٹا گئے حسین نے قرآن آگے پڑھنا شروع کر دیا گئے قتم اٹھاتے بھی جا رہے ہیں قرآن پڑھتے بھی جا رہے ہیں جب اکبر کو لے کر کے خیمے میں گئے ہیں سیدہ سکینہ آئی نے اپنے بھائی اکبر کے سرحانے بیٹھی ہیں بیٹھنے کے بات کہا تھا اکبر ذرا یہ تو بتاتے جاؤ اگر مطینے جاؤں گی سغرا پوچھے گی تمہارے بارے میں تو پھر کیا بتاؤں گی میرے حسین نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا شہزادی جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں اوہ بیٹی ہم نبی کے گھر والے ہیں ہمیں صبر کا تامن نگی چھوڑنا گئے اے بیٹی تم فاطمہ تو سغرا کی کنیز ہو تمہیں کربلا میں رہ کر کے گردار فاطمہ دکھانا گئے مجھے خاندان لٹا کر کے مصطفیٰ کی امت کو بچانا اللہ کو اکبر اس کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد اونو محمد آئے اوہ یار تمہاری نسل آباد ہوں اپنے بچوں کو کربلا والوں کی تاریخ سنایا کرو اپنے بچوں کو کربلا والوں کیا پیار سکھایا کرو اس کے بعد حضرت سیدہ زینب آئیں اونو محمد لے کر کے بڑی لمبی تاریخ ہو جائے گی اگر تفصیل سے سب کا تذکرہ کروں آج میری منزل کچھ اور ہے اگر آپ ساتھ دیں تو میں آپ کو اور آگے تک لے کے جانا چاہتا ہوں ابھی آپ ساتھ ہیں نا اللہ سلامت رکھے مولا کریم آج کی رات کے صدقے سب کو کربلا کے راست مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے اللہ اکبر اونو محمد آئے اونو محمد بھی شہید ہوئے اونو محمد بھی شہید ہوئے اس کے بعد پھر باری آئی آئی حضرت قاسم کی توجہ سے سننا کربلا میں صرف حسین کی کمائی نہیں لگی ہے بلکہ کربلا میں امام حسن کی بھی کمائی لگی ہے چار بیٹے امام حسن کے بھی قربان ہوئے ہیں کربلا میں سمجھنے میری بات کتنے بیٹے سارے بولو کتنے چار بیٹے امام حسن کے قربان ہوئے ہیں کون کون حضرت عبداللہ حضرت قاسم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آپ کے دو بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر تھا آج بندہ کہہ دیتا ہے نا ایسے حق مارے تھے اور آپس میں یہ دشمنی تھی آپس میں بغض تھا اور یار اگر میں آپ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھوں تو یقیناً آپ سے محبت ہوگی تب ہی تو رکھوں گا آج لوگ میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب محبت کی وجہ سے تو رکھ رہے ہیں نا یا عداوت کی وجہ سے رکھ سکتا ہے کوئی محبت کی وجہ سے حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر رکھا اس کا مطلب یہ کہ وہ ابو بکر سے بھی پیار کرتے تھے نبی کے عمر سے بھی پیار کرتے تھے چار بیٹے آپ کے شہید ہوئے صرف ایک بیٹے کی کہانی سنو دنیا جانتی ہے حضرت قاسم کو جانتے ہو یہ کون ہے قاسم یہ ایک بیوہ ماں کے شہزادے ہیں قاسم حضرت حسن شہید کے شہزادے ہیں قاسم یہ جب پیدا ہوئے نا حضرت ام فربا امام حسن کے پاس آئیں آکے کہنے لگی میرا قاسم پیدا ہوا ہے لیکن اس نے دودھ نہیں ہویا امام حسن کہنے لگی آج تاریخ کتنی ہے ام فربا کہنے لگی آج محرم کی دس تاریخ ہے اتنا سنا امام حسن رو دیئے حضرت ام فربا کہتی میرے سر تاج بیٹا پیدا ہوا ہے روئے کیوں آپ نے فرمایا ام فربا تم ابتداء دیکھ رہی ہو حسن انتہا دیکھ رہا ہے ذرا بول دو یا رسول اللہ حسن انتہا دیکھ رہا ہے بات کیا ہے قادس محرم ہوگی میدانِ کربلا ہوگا یہ کربلا کی دستاریخ کو میدانِ کربلا میں شہید ہوگا اللہ وبر یہ حسن ہیں یہ ان کے شہزادے ہیں قاسم حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جب آپ شہید ہوئے حضرت حسن نے حضرت قاسم کا ہاتھ آقا حسین کے ہاتھ میں دیکھے کہا تھا حسین آج سے میرے قاسم کے وارث تم ہو میرے پھٹے کو میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے بہت بڑی بات کہی تھی امام حسن نے پوری زندگی باپ کا پیار دیا امام حسین نے حضرت قاسم کو لیکن جب چلنے لگے نا آپ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو بلایا حضرت قاسم کی بات کرنے لگا حضرت قاسم نے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا میں مدینے سے جا رہا ہوں میرا تھوڑا سا کام تمہیں کرنا ہے کون سا کام کا روز آنا میں چھت پہ چڑھ کے پرندوں کو دانیں کھلاتا میرے جانے کے بعد پرندوں کو دانیں ضرور کھلایا کرنا یہ چھت پہ روز آئیں گے انہیں پانی ضرور پلا دینا محمد بن حنفیہ کہتے ہیں حضرت قاسم کے جانے کے بعد میں چھت پہ چڑھا میں نے جا کر کے دانیں ڈالے پانی رکھا کہتے ہیں سیکڑوں پرندے آئے لیکن کسی پرندے نے ایک دانہ نہیں کھائے ایک دن ہو گیا دو دن ہو گئے فرماتے ہیں تین دن ہو گئے کسی پرندے نے کچھ نہیں کھایا فرماتے ہیں اللہ اکبر میں نے پرندوں کی طرف دیکھا دیکھ کے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو کیا اس لیے نہیں کھا رہے ہو کیا ان کے کھلانے کا طریقہ اور تھا میرے کھلانے کا طریقہ اور ہے آج دن دن ہو گئے ہیں تم آ کر کے بیٹھ تو جاتے ہو پانی تک نہیں پیتے ہو دانہ کیوں نہیں کھاتے ہو مانا کہ قاسم نہیں ہے لیکن دانہ تو وہی ہے جو وہ کھلاتے تھے پانی بھی وہی ہے جو وہ پلاتے تھے اللہ اکبر اتنی بات محمد بن حنفیہ نے کہی ہے ایک پرندے کو رب نے قوتِ گویائی بخشی وہ رو کے کہتا ہے محمد بن حنفیہ ہم یہاں بھوک مٹانے نہیں آتے تھے ہم یہاں بیاس بجھانے نہیں آتے تھے ہمیں دنیا نے سمجھا نہ کی تم نے ہمیں جانا نہ کی ہم یہاں آتے تھے حسن کی ولاد حسن کے وارث کا چہرہ دیکھنے آتے تھے دانہ پانی تو بہانہ ہوتا تھا چہرہ ان کا ہوتا تھا یاد آقا حسن کی آجایا کرتے ہیں جب سے وہ گئے ہیں نہ ہمیں دانہ اچھا لگتا ہے نہ ہمیں پانی اچھا لگتا ہے اوہ یار ان سے تو جانوروں نے بھی ایسا پیار کیا پرندے بھی اتنا پیار کرتے جن کے جدائی میں پرندوں نے دانہ چھوڑ دیا ہو اور صاحب انہوں نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو پھر مدینے والوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہی حضرت قاسم ہیں امی نے ہاتھ پکڑا ام فروا نے امام حسین کے خیمے میں لائیں حسین اللہ اکبر جیسی آواز آئی آقا حسین نے گردن جھکا لی اس لیے کہ بڑی بھاوی آئی ہیں یہ تہذیب ان کے گھرانے کی ہے گردن جھکا دی جی امی فروا کہا میرے قاسم کو بھی کربلا جانے کی اجازت دے تھے رو کے کہنے لگے میں اپنے قاسم کو تین دن سے پانی کا ایک گھوٹ نہ پلا پایا میں شرمندہ ہوں اور اوپر سے تم بات کرتی ہو میں اسے کربلا کے میدان بھیج دوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ میرے حسن کی امانت ہے یادگار ہے میرے بھائی کی اللہ اکبر کا میں اس کو اجازت نہیں دے سکتا آہ لکلی حضرت ام فروا کی کہنے لگی کاش آج میرے سرت آج ہوتے تو مجھے یوں نہ ٹالا جاتا ہاتھ پکڑا بیٹے کا خیمے میں آئے اور صاحب جب کبھی کوئی زندگی میں الجھن آتی ہے نا تو اپنے بڑے آدھ آتے اپنے جانے والوں کی آدھ ست آتی ہے خیمے میں آکے بیٹھ گئی آقا حسن کی آدھ میں رونے لگی دل میں خیال آیا کہا قاسم کا جی ذرا قریب تو آؤ کہا کیا کہا آخری وقت میں والد نے ایک تعویز دیا تھا اور کہا تھا اس تعویز کو میرے بیٹے کے گلے میں ڈال دینا جب کبھی مسئبت میں ہو اور کوئی مسئلہ آکے پھنس جائے مسئلہ نہ سلجتا ہو یا تعویز کھول کے پڑھ لینا ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور صاحب اپنوں کو اپنی ہر چیز یاد دلایا کرتی ہے اور وہ تو نشانی تھی حضرت حسن کی تعویز کو دیکھا ام فربا کو آقا حسن کی یاد آئی ہچکی بھر کے روئی تعویز کو چوما اور جب کھولا اللہ اکبر تحریر پڑی اٹھیں آقا حسن کے شہزادے حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑا پکڑ کے آقا حسین کے پاس آئی ہیں قاسم کہتے ماں کہاں لے کے جا رہی ہو کہا چل بیٹے اجازت مل گئی ہے کہا کیسی اجازت کہا چل تو صحیح آئی نے آنے کے بعد خط آقا حسین کے ہاتھ میں دیا گئے اللہ اکبر عجیب منظر تھا کربلا کا جیسی میرے حسین نے خط کو دیکھا ہے دیکھنے کے بعد بھائی کی تحریر دیکھیں آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں آج حسن کی تحریر نے حسن کے چلوے دکھا دیئے تھے آنکھیں برسنے لگیں اس میں لکھا ہوا تھا حسین کربلا کا میدان ہوگا محرم کی دستاری ہوگی ترہا اکبر بھی شہید ہو چکا ہوگا تو سب کو اجازت دے گا لیکن میرے قاسم کو مت چھوڑ دینا میں تو کربلا میں نگی ہوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شہزادوں کو بھی تیری قدموں پہ قربان ہونے کا موقع مل جائے حسین میرے قاسم کو بھی اجازت دے دینا تاکہ کربلا کے میدان میں جب آ کے تم کہو گے نانا میں نے اپنا ازغرف دین کے لیے دیا میں نے اکبر دین کے لیے دیا زینب کہے کہ میں نے غنو محمد دین کے لیے دیئے ام فروا بھی کہہ سکیں آقا میں بھی پیجے نہ تھی میں نے اپنا قاسم دین کے لیے دے دیا تھا اپنا عبداللہ دین کے لیے دے دیا تھا اپنا بکر دین کے لیے دیا تھا اپنا عمر دین کے لیے دیا تھا حسین جب سب پہ احسان کرے تو اتنا احسان مجھ پہ بھی کر دینا میرے قاسم کو شہادت کا دورہ بنا کے میدان کربلا پہ بھی اللہ وہ اکبر اس کے بعد اجازت ملی حضرت قاسم سوار ہوئے چلنے لگے نہ اب ماں کی بات سن لو ماں کو لال بڑے پیارے ہوتے ہیں اور پھر بیوہ ماں کو شوہر کی نشانی کتنی پیاری آتی ماں تھے چوم چوم کے سناتی ہے ماں راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے ماں یتیم بیٹے کو مگر قرمان جاؤ علی کے گھرانے پر تیاری کر لینا حضرت قاسم نے اس کے بعد ماں نے آواز دی قاسم جی امی کہا بیٹے میرے قریب آؤ ماں کیا بات ہے فرماتی بیٹے مجھ سے وعدہ کر کہا ماں کیا کہا تیرا نام کیا رکھا ہے میں نے کہتے ماں تُو نے میرا نام قاسم رکھا ہے کیا مطلب ہے قاسم کا ماں قاسم کا مانا آتا ہے تقسیم کرنے والے بیٹے آج ماں کچھ کہنا چاہتا ہے کہا ماں کہو کیا کہنا چاہتا ہے کہنے لگی بیٹے کربلا کے میدان میں جانا پہلی بات جب کوئی پوچھے تو ہے کون تو بیٹے یہ مت کہنا میں حسین کا بھتی جا ہوں ماں پھر کیا کہنا تو بیٹے یہ کہنا میں آقا حسین کا غلام ہوں ہم ان کے در کے نوکر ہیں وہ ہمارے آقا ہیں اللہ وہاں پر یہ ماں کا سبق ہے بیٹے بھتی جا مت کہنا ان کا نوکر بتانا ماں دوسری بات کہنے لگے بیٹے ترا نام قاسم ہے یا تو لشکر کو کٹ کے آنا گئے یا پھر کٹ کے آنا یہ ماں کا سبق ہے ماں نے جب یہ سبق پڑھایا بیٹا سوار ہوا کربلا کے میدان کے لئے رخصت ہوئے ماں نے ماتھا چوما بھیجا حضرت قاسم گئے سب سے پہلے حضرت قاسم نے جاتے کہا آؤ حسن کے بیٹے کا مقابلہ کرنا ذرا توجہ سے سننا اگر کسی کا استاد قابل ہوتا ہے نا تو شاگرد کو استاد پہ نازو تھا عمر اٹھارہ سال سے بھی کم تھی حضرت قاسم تھی ابھی داڑی کے بال نکل رہے تھے اتنی کم عمر تھی عمر ابن سعید نے ارزق کی طرف دیکھا کہ چل جا قصہ نپٹا کے آ وہ فقر سے کہنے لگا اس بچے کے مقابلے میں میں جاؤں میری پہلوانی کے تو چرچے ہیں یہ کہہ کے اس نے کہا پھر کہا اس کے لئے میرا چھوٹا بیٹا کافی ہے اس نے چھوٹا بیٹا بھیجا وہ گیا حضرت قاسم کے سامنے جا کے کہنے لگا اوہ بچے تو جانتا نہیں میرا باپ ارزق ہے آپ مسکرا کے کہنے لگے اگر تیرا باپ ارزق ہے تو پھر میرا باپ بھی حسن ہے کہنے لگا میرے باپ کی شجاعت کے چرچے پوری دنیا میں ہیں اور میرا استاد میرا باپ ہے مسکرا کے کہنے لگے اگر تیرا استاد تیرا باپ ہے تو پھر میرا بھی استاد غازی اپاس ہے کم نہیں ہیں ہم بھی کم مقابلہ کر تلوار نکال حملہ کر مسکر آ کے کہنے لگے ہم نے کسی پہ حملہ کرنا نہیں سکھا ہے ہم تو دفاع کرتے ہیں چل تو حملہ کر اس نے تلوار شمحلی ارزق کے بیٹے نے بیالیس بار کیے کتنے لگاتار بیالیس بار کیے اور حسن کے شیر نے ہر بار بچایا ڈھال پہ سمالا جب بار بار کرتے 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 تھک گیا مسکر آ کے کہنے لگے تیرے بار پورے ہو گئے اب حسن کے بیٹے کی باری ہے بول دو ذرا سبحان اللہ کسی کی نظر نہ لگ جائے بھائی ہاں بولتے رہی اگر نظر لگ گئی تو پھر اترے اگر نظر کا ڈھر ہے تو بند کر لیجئے اور نہیں ہے تو ذرا کہہ دیں ہاں حسین بیالیس بار کیے فرمانے لگے اب میری باری ہے اس کے بعد جب علی کے شیر نے تلوار نکالی اور پلٹ کے پہلا بار کیا تو تلوار نے پہلے ڈھال کٹی ڈھال کٹی پھر گردن کے پاس سے تلوار پڑی اور کٹے 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 بدن کو پار کرتے ہوئے کھوڑے کی کمر میں اتار دی تھی پہلی تلوار میں دو ٹکڑے کر دیا گھوڑا بھی زمین پہ تک آواز دی نعرہ تکبیر یہ صدا بلند ہوئی ہے اللہ اکبر ارزق لال پیلا دوسرا بیٹا بھیجا یہی انجام تیسرا بیٹا بھیجا یہی انجام چوتھا بیٹا بھیجا وہ بھی کٹ دیا اللہ اکبر ادھر قاسم کی تلوار چل رہی ہے ادھر غازی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے جب یہ شجاعت دیکھی یا نہ قاسم کی توڑ کر کے گئے آقا حسین کا ہاتھ پکڑا پکڑ کے کہتے ہیں آقا آئیے تو سہی اپنے قاسم کی شجاعت تو دیکھو بہادری تو دیکھو چار بہادر کٹ دیئے گئے اور ابھی تک کوئی زخم نہیں کھایا ہے آقا حسین جب آئے گئے ٹیلے پر سامنے ارزا کھڑا تھا غصے میں لال پیلا تھا کہنے لگتا گئے قاسم تیری اتنی ہمت ہو گئی تُو نے میرے بیٹوں کو کارڈ ڈالا تیری ہمت ہو گئی ہے تُو جانتا نہ گئی تیرے سامنے کون کھڑا گئے اب تجھے تیری اوقات پتا چلے گی مسکرا کے کہتے ہیں آتو سگھی مقابلہ کر اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا تم پھرانی کا شہر نہ کہنے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات مسلکِ علیہ حضرت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات سبحان اللہ آ مقابلہ کر اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں تو پھر علی کا شہر نہ کہنے دل میں آ گیا تیری اوقات کیا ہے آپ مسکرا کے کہنے لگے گوار تجھے ابھی تک گھوڑے کی زین کسنی نہیں آئی اب بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے اس نے جب زین کی طرف دیکھا علی کا شہر جھپٹا ایسا بھار کیا اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضرتِ عباس نے نعرہ لگایا کہنے لگے واہ قاسم واہ شاباش قاسم شاباش ادھر تو عباس کہہ رہے تھے شاباش قاسم ادھر آقا حسین نے آواز دی قاسم ٹھائر جاؤ ہم یہاں پہ کرتنے کاٹنے نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کا دین بچانے آئے ہیں یہاں شجاعت دکھانے نقی بلکہ صبر دکھانے آئے ہیں خبردار اگر تمہاری تلوار چلتی رکھی تو پھر خیریت نقی ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کس میں جررت تھی علی کے شیروں کا مقابلہ کر لیتا وہ خدا کی قسم اگر حسین اجازت دیتے تھے تو عباس کی تلوار ایک طرف حسین کی تلوار ایک طرف ترخواہ قاسم کافی تھا جو بائیس آزار کو کاٹنے کے بعد تاریخ جب لکھی جاتی دنیا کہہ دیتی قاسم وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں بائیس آزار کو کاٹ کے یزید کے محل پہ حسینیت کا پرچم لہرا دیا لیکن روک دیا حسین نے قاسم نہیں ہم یہاں دفاع کرنے آئے ہیں لوگوں کا خون بہانے نہیں آئے دلوار رک گئی حضرت قاسم کی اور پھر اس کے بعد ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی چلے بھنے بیٹھے تھے تیر لگے علی کے شہر کے ماں نے سبق پڑھایا تھا بیٹے بدن پہ کتنے بھی تیر لگ جائیں زبان پہ آخ نہ آ جائے زبان پہ آخ نہ آ جائے جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ جب تیر لگتا تھا کہتے تھے الحمدللہ بورا بدن زخموں سے چور چور اللہ اکبر کہتے ہیں چاچا مجھے سنبھالو یہ کہہ کے جب زمین کی طرف آنے لگے ہیں اللہ اکبر یزیدی جھپٹے تانے گھوڑے بائیں جانی پائیں دھوڑے گھوڑے بائیں جانی چاروں طرف سے گھوڑوں نے گھیرا حضرت قاسم کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے اللہ اکبر مٹی میں ملایا گیا ان کے جسم کو کہیں پہ ان کا لاشا نظر نہیں آ رہا تھا جب میرے حسین آئے ہیں کربلا کے میدان میں آواز دیتے ہیں قاسم 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 کوئی آواز نہیں آتی ہے اللہ اکبر پریشان ہو گئے یا اللہ میرا قاسم کہاں چلا گیا واپس جاؤں گا مجھ سے ان کی ماں پوچھیں گی قاسم کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا اللہ اکبر آپ نے نگاہ اسمان کی جانب اٹھائی آواز آتی ہے حسین پریشان نہ ہو کان لگا کے سن جہاں جہاں قرآن کی آواز آتی ہوگی وہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے میرے حسین نے اپنی چادر بچھائی ہے جو مصطفیٰ کی چادر آپ کے کاندے پہ تھی زمین پہ چادر بچھائی ہے کان لگا کے سنا گئے کہیں سے سورہ یاسین کی آواز آ رہی ہے کہیں سے سورہ رحمان کی آواز آ رہی ہے کہیں سے سورہ واقعہ کی آواز آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کی آیتوں کی آواز آ رہی ہیں جہاں آواز آتی تھی ہاتھ ڈالتے تھے جسم کا کوئی ٹکڑا مل جاتا تھا آپ نے ایک اکر کے ٹکڑا چنا چننے کے بعد اپنی چادر میں رکھا گئے وہ یار کبھی دیکھا ہوگا روڈو پہ ہاتھ سے ہوتے ہیں جب ایکسیڈن کے بعد لاشے بکھر جاتی ہیں تو لوگ ان سے چہرے موڑ کے چلے جاتے ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا گئے اپنوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے انہیں دیکھنے کی اللہ وہ اکبر کہہ دیا جاتا گئے ماؤں کو دور رکھو بہن کو بھائی کے لاشے سے دور رکھو باپ کو دکھا مدے نہ کلے جا پھٹ جائے گا یہ حالات حادثوں کی ہوتی ہے پھر حسین کی تو آخری حسن کی نشانی ہے جسم کی کربلا میں ٹکڑے ہو گئے ہیں میرے حسین قرآن کی تلاوہ سنتے جا رہے ہیں بدن کے ٹکڑے چنتے جا رہے ہیں جب گھٹے کر لیے جسم کے سارے ٹکڑے آپ نے گھٹری نمہ چادر کو پکڑا کمر پہ ڈالا گئے اللہ اکبر لیکر کے خیمے کی طرف آئے ہیں ہر لاش آپ نے ہر آنے والے شہید کو اس کے خیمے تک پہنچایا ہے لیکن جب قاسم کو لائے گئے تو اب یہ ہمت نہیں تھی کہ ام فربا کے خیمے تک پہنچا دیا جائے ہمت نہ تھی کہ ام فربا کو بتایا جائے تمہارا بیٹا شہید ہو چکا گئے بلکہ آپ حضرت قاسم کے جسم کو جو گھٹری میں باندھ کے لائے تھے اپنے خیمے کے اندر لاکے اپنے آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر ابھی بیٹھے تھے کہ حضرت سکینہ آ جاتی ہیں آ کے کہتی ہیں بابا ہر شہید تو کربلا کے میدان سے واپس آ گیا ہے پھر میرا بھائی قاسم کیوں نہیں آیا ہے کہ آپ قاسم کو نہیں لے کے آئے ہیں میرے حسین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی جاؤ اپنی بڑی امنی کی پاس چلے جاؤ ان سے جا کے کہتو بابا بلا رہے ہیں ہمت نہ تھی کہ ان کے خیمے تک پہنچایا جائے حضرت قاسم کے جسم کو اللہ اکبر حضرت ام فروا آئی ہیں آنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں اللہ اکبر جیسی آ کے بیٹھی نہ تو حضرت حسین فرماتے ہیں ام فروا کیا تم یہ نہیں پوچھو گی کہ تمہارا قاسم کہاں ہے آپ نے کٹری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میرا قاسم یہ ہے آپ نے فرمایا ام فروا تمہیں کیسے پتا چلا یہ قاسم ہے آپ نے جیسی اتنا سنا گئے آپ کی آنکھیں برسی آپ رو کے کہتی ہیں حسین ماہیں تو بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہیں ماہیں لال کو خوشبو سے پہچان لیتی گئے خوشبو بتا رکھی گئے میرا قاسمی سی کٹری میں موجود ہے اللہ وقت پر جب ہاتھ بڑھانے لگی گئے اور اس کے بعد کٹری کھولی گئے تلاش کر رکھی گئے کئی بازو نظر نہیں آ رہا گئے کئی چہرہ نظر نہیں آ رہا گئے آپ نے کٹری کو بوسا دیا گئے المختصر یہ ہے کہ شہادتیں ہوتی رہی آخر میں میرا حسین جب کربلا کے میدان کی طرف چلنے لگا آپ اپنے قیمے میں تشریف لائے ہیں آپ کچھ یاد کر کے رونے لگے جیسی کچھ یاد کر کے روئے ہیں اللہ اکبر ایک خاتون آگے بڑھی ہیں پڑھنے کے بعد کہتی ہیں حسین کیوں رو رہے ہیں آقا حسین کہتے ہیں کہ جب قاسم گئے ماں نے تیاری کرائی ہے عباس گئے ماں نے تیاری کرائی ہے انہوں محمد گئے ماں نے تیاری کرائی ہے حسین جا رہا گئے لیکن تیاری کرانے والی فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے کاش میری ماں فاطمہ ہوتی آج حسین کو تیاری کرا دیتی اللہ اکبر سیدہ زینب آگے بڑھی ہے اپنے بھائی حسین کو تیاری کرائی ہے جب تیاری کے بعد جانے لگے ہیں حضرت امام حسین آگے بڑھے آپ نے پہن کی کلائیوں کو بوسا دیا گئے سیدہ زینب آگے بڑھی ہے آپ نے بھائی کے گلے کو بوسا دیا گئے آقا حسین کہتے ہیں زینب آج آپ نے خلاف دستور ہمارے گلے کو بوسا دیا گئے آج تک تو کبھی گلہ نگی چوما آپ کہتے ہیں بھائی جان آپ نے بھی تو آج تک زینب کی کلائی نگی چومی گئے پھر آج کس لیے کلائی چومی گئے جب اتنا سنتے ہیں آپ فرماتی ہیں بھائی حسر بھائی حسین آپ بتائیے آپ نے زینب کی کلائی کیوں چومی گئے فرماتے ہیں زینب مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہدکڑی پہنائی جائیں گی کل ان کلائیوں کو چومنے کے لیے حسین موجود نہیں ہوگا اس لیے آج پہلے پہلے چوم رہا ہوں اس کلائی پر مصطفیٰ کے دین کے لیے نشان پڑھیں گے رسیوں کے آج میں زینب کی کلائی چوم رہا ہوں مگر تم بھی تو بتاؤ تم نے حسین کا گلہ اور سینہ کیوں چوم آگے کہتے ہیں حسین کل جب تمہارا لاشا پڑھا ہوگا اس وقت میں ان کے گھوڑے دوڑیں گے اس وقت زینب قید کر لی جائے گی اس لیے پہلے پہلے حسین آپ کے سینے کو چوم رہی ہوں یہ کہہ کر کہ آپ نے آقا حسین کو رخصت کیا گے میرے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر آپ نے مرتجس کو کیارہ مرتبہ کہا چل لیکن گھوڑا گے کہ چلنے کا نام نگی لے رہا گے جب گھوڑا اپنی جگہ پر رکا رہا آپ نے اب ذرا توجہ کیجئے آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا چاہتا کیوں نگی لے اس نے گھوڑے نے کیوں کرتا اٹھائی حسین کے خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے زبان حال سے کہتا ہے حسین میں حسینی ہوں یزیدی تو نگی ہوں دیکھ تو صحیح خیمے کی طرف میرے حسین نے خیمے کی طرف دیکھا حسین کی سات سال کی شہزادی حضرت سکینہ خیمے کے سامنے کھڑی ہیں اور اشارہ کر کے کہتی ہیں بابا ذرا ایک بار آ جائیے مجھے کچھ بات کرنی ہے آقا حسین نے اتنا سنا اور دیکھنے کے بعد واپس پلٹے حضرت سکینہ کے پاس آئے بیٹی کیا بات ہے اللہ وہ اکبر آج بندہ پردیس جایا کرتا ہے اپنی بچی کو ہزار تسلی دے کے جاتا ہے کتنے پہانے بنا کے جاتا ہے لیکن کبھی کبھی بچے پھر بھی سامنے آ جاتے ہیں تو آنسو نکلایا کرتے ہیں اگر بہن بھائیوں کے رستے میں آ جاتی ہیں بھائی ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے کب آؤ گے تو بہنیں تڑب جایا کرتی ہیں اوہ یار تو تو آنے کے لیے جا رہا گے تب تیرے بچوں کا یہ حال ہے مگر حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا گے حسین ہمیشہ کے لیے جا رہا گے تھے بیٹی نے یوں بازو پھیلائے بابا ایک بار ذرا نیچے آ جائیے میرے حسین نے گھوڑے کو بڑھایا گے پہنچے گے خیمے کے پاس سکینہ نے اشارہ کیا بابا ذرا نیچے آئیے آپ کے دل میں خیال آیا حسین آج جا رہے ہو آج کے بعد یہ سکینہ سے ملاقات نہیں ہوگی آج سکینہ کی آخری ملاقات ہے آج سکینہ سے اتنا پیار کرنا گے اتنا پیار کرنا گے کہ بیٹی کو سینے سے بھی لگاؤں گا بیٹی کے لب و رخصار کو پوسے دوں گا اس کی پیشانی چونوں گا کیا کیا حسرت نہ تھی حسین کے سینے میں لیکن جب سواری سے اتر کے آئے ہیں ساکین بیٹی بھی حسین کی بیٹی تھی کہتی بابا تکلیف نہ کریں صبح سے اکتر لاشے اٹھا چکے ہو اب بیٹی کو اٹھانے کا پوجھ کا پرداشت کرنے کی جررت نہ کریں بابا اتنا کیجئے ایسے جھگ جائیے جیسے بندہ رکو میں جھگ جاتا گے بیٹی کیا کروگی کہ بابا مجھے ماتھا چومنا گے مجھے معلوم ہے آج کوئی تجھے پیار کرنے والا نہیں ہے آج میں چاہتی ہوں میں خود سے تمہیں پیار کروں میرے حسین حالت رکو میں آئے ہیں حضرت سکینہ نے ماتھا چومنا گے حسین خاموش ہیں دانہ رخصار چومنا گے حسین خاموش ہیں بایاں رخصار چومنا گے حسین خاموش ہیں حسین کے لبوں کو چومنا سکینہ نے حسین خاموش رہے گلے کو چومنا سکینہ نے حسین خاموش رہے لیکن جب سینے کو چومنا گے سکینہ نے اب حسین خاموش نہ رہ سکے فرماتے ہیں سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو کس لیے اتنا پیار کر رہی ہو اللہ وقت پر بیٹی کہتی ہے بابا میں نے جو اتنا پیار کیا گئے یہ بلا وجہ نہیں کیا بلکہ آپ کے ماتھے کو چوما یہ نانا مصطفیٰ کا بوسا تھا آپ کے تانے رخصار کو چوما یہ بابا علی کا بوسا تھا آپ کے پائیں رخصار کو چوما یہ فاطمہ کا بوسا تھا آپ کے لبوں کو چوما یہ حسن کا بوسا تھا آپ کے گلے کو چوما یہ میرا بوسا تھا آقا حسن کہتے ہیں بیٹی سینہ کیوں چوما کہتی بابا پوچھئے نا پرداشت نہ کر سکوگے کہا بیٹی بتا تو سہی سینہ کس لیے چوما کہتی بابا یہ سینہ میں نے تیری وہ بیٹی جب مدینے میں رہ گئی تھی اسی سہورہ کے بدلے میں چوما گئے کہتے بیٹی کس کی آت کیسے آئی کہتی بابا جب آپ رات کو اکبر بھائی سے باتیں کر رہے تھے تڑی دیر کو میری آنکھ لگی تھی خواب میں بہن سہورہ آئی تھی اس نے کہا تھا سکینہ میں مدینے رہ گئی تھی تو کربلا رہ جائے گی لیکن یاد رکھ جب شام کو آخر میں بابا جاتے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی اپنی سہورہ کو مت بھول جانا میرے بدلے کا پیار کر دینا اللہ اکبر اتنی بات عدرت سکینہ نے کہی ہے میرے غسین کی چیخ نکلی بیٹی کو پیار کیا گے سینے سے لگایا کہتے بیٹی کہتی بابا جا تو رہے ہو کوئی وسیعت کر کے چلے جاؤ تم میرے غسین نے کہا تھا اے بیٹی اگر مصیبتیں آ جائیں آہو غویلہ نہیں کرنا گے چیخو پکار نہیں کرنا گے کپڑے نہیں نوچنے گے سخت کا تامن لگی چھوڑنا گے اے بیٹی ہمیشہ رب کی رضا پر راضی رہنا گے اس کے بعد کہا زینب قریب آ جاؤ حضرت زینب قریب آئی ہے بھائی کیا بات ہے آپ نے حضرت سکینہ کو اٹھایا کہا زینب یہ میرے گلے کا تعدیز ہے آج تک یہ میرے بغیر نخیص ہو پائی ہے آج کی شام سکینہ کی زندگی کی ایسی شام ہوگی پہلی جب باب کے بغیر گزرے گی اے میری زینب میری سکینہ کو رونے مت دینا اسے میری یاد آئے تو تسلی دے دینا اللہ اکبر بڑا بڑا دھوتا ہے ان آوازوں میں جو یتیموں کی آوازیں باب کی جدائی میں نکلا کرتی ہیں جب یتیم کسی کو یاد کر کے روتے ہیں کہا زینب ان سوار ہوئے گھوڑے پر جب چلنے لگے ہیں اللہ اکبر چلے نہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے آپ نے خیمے سے باہر قدم نکالا ہے حق بار کی گئے یاد آئی حسین ایک بار مڑ کے مدینہ تو دیکھ لے اللہ اکبر یہ سوچا سواری رک گئی مڑ کے مدینہ دیکھا نانا کے شہر کی یاد آئی صغرہ کی یاد آئی دور سے گرد اڑتی نظر آئی ہے جب غبار اڑتا نظر آیا گئے آپ کا سواری پھیر گئی آپ نے دیکھا کوئی آ رہا گئے خیال آیا کہ آنے والا ہمارے مدینہ سے تو نہیں آ رہا گئے ساغب اگر کوئی پردیس میں ہوتا گئے تو اسے اپنے دیش کے لوگ پیارے لگتے گئے اپنے ملک کی مٹی بھی پیاری لگتی گئے ہمارے جوان کتنے سعودی جاتے ہیں اگر ہندوستان کا کوئی مل جائے ایسا لگتا ہے سگا بھائی مل گیا گئے اگر کوئی دوسرے زلے میں ہو اپنے زلے کا مل جائے تب بھی سگا لگتا گئے اگر اپنے زلے کے اندر اپنے گاؤں کا مل جائے تو ہم دردیاں بیتار ہو جاتی ہیں میرے حسین کو رہ رہے کہ مدینہ یاد آ رہا گئے جب خبار لتا نظر آیا کوئی سوار دکھائی دیا خیال آیا شاید یہ مصطفیٰ کے مدینے سے آ رہا ہوگا اللہ وکبر تل تھام کے سننا ذرا پیارے جب سوار قریب آیا گئے میرے حسین کے قریب سوار آیا آنے کے بعد ڈائریک وہ حسین کے خیموں کی طرف گیا اہلِ بیت کے خیموں میں گیا لیکن خیموں میں کوئی نہ ملا اس کے بعد مقتل کی طرف گیا جہاں پہ لاشے رکھی ہوئی تھی سب میں کبھی ادھر آ رہا گئے کبھی ادھر جا رہا گئے حسین فرماتے ہیں وہ آنے والے پردیسی کون ہے کہاں سے آیا گئے آنے والے نے کہا کہاں میں مدینے سے آیا ہوں کہاں کس سے ملنا ہے کہاں حسین سے ملنا گئے کہاں کیا گئے کہاں ان کی بیٹی کا پیغام لے کر کے آیا گئے کہاں دکھاں کیا پیغام گئے جب اتنی بات کہی نہ کیا پیغام گئے مسافر نے یوں دیکھا دیکھ کے کہتا گئے باپ کا بے باپ کو بیٹیوں کا پیغام دیا جاتا گئے ہر کسی کو بیٹی کا پیغام لگی دیا جاتا مجھے حسین کی تلاش ہے آپ فرماتے ہیں میں ہی حسین ہوں جیسے اتنا آپ نے فرمایا کہتا لگتا تو نہیں آپ حسین ہیں کہا کس لیے کہا کہ میں جس بیٹی کا پیغام لے کر آیا ہوں اس نے اپنے باپ کی تین نشانیاں بتائی تھی اور تینوں نشانی آپ کے اندر لگی ہے میرے حسین فرماتے ہیں بتا تو صحیح کونگ سی نشانی ہے اللہ اکبر آنے والے نے اس کے پاس دو گھٹریان تھی ایک چھوٹی گھٹری تھی ایک بڑی گھٹری تھی اس نے دونوں گھٹریان رکھی اس کے بعد اپنی جیب سے پرچا نکالا نکالنے کے بعد وہ کہتا کہ اس آپ کی بیٹی نے اس کے اندر اپنے باپ کی نشانیاں رکھی ہیں آپ فرماتے ہیں بتا تو صحیح تو کہاں کا رہنے والا ہے یہاں کیسے آیا وہ کہتا حضور میں بہت دور کا رہنے والا ہوں میں مدینہ شریف سے کافی دور رہتا ہوں میرے بچوں کی طبیعت غراب ہوئی میں اور میری بیوی مصطفیٰ کے مزار پہ حاضری دینے آئے تھے ہم نے وہاں بیٹھ کر کے ایک پردے والی بیٹی کو بڑے درد کے ساتھ روتے دیکھا میں نے اپنی بیوی کو بھیجا اور کہا جاؤ اس خاتون سے پوچھو اس کی رونے کی وجہ کیا ہے یہ کیوں رو رہی ہے کہا جب میری خاتون گئی تو اس نے جا کر کے دیکھا آپ کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی بابا آج کئی دن ہو گئے ہیں مہینے گزر گئے ہیں ستائیس رجب کو گئے تھے رم حرم الشریف حرم شریف کی ساتھ تاریخ آ گئی تھے بابا تم نہیں آئے ہو وہ کہہ رہتی تھی نانا بابا کی بڑی یاد آتی ہے کبھی مصطفیٰ کی جالی سپکڑ کے کہتی تھی نانا مجھے ازکر کی یاد رولایا کرتی ہے کبھی آپ کی بیٹی کہتی تھی نانا کوئی ایسا جتن بتا دو کہ میرے باب مجھے لینے آ جائیں یا ایسا کرم کر دو جو میں اپنے باب کے پاس چلی جاؤں کہتے حسین اس شہزادی کا درد مجھ سے نہ دیکھا گیا پرداشت نہ ہوا میں نے بیوی کو بھیجا اور بھیجنے کے بات کہا تھا جاؤ اس سے پوچھو اس کی کوئی خاغش ہو تو ہم اس کے کوئی کام آ جائیں کم میری بیوی نے جا کر کے جب بچی سے پوچھا بتا کس کا درد ہے اس نے آپ کا نام لیا میں نے اس سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کہہ دو اگر یہ کہیں تو ہم ان کو ساتھ لے کر کہ ان کے بابا تک پہنچا دیں گے کہا لیکن آپ کی بیٹی نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا لیکن ایک خط بھیجا گے کچھ سمان بھیجا گے اللہ ہو اکبر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تو میری بیٹی کا قاسد ہے کہا ہاں کب وہ نشانی بتا جب میری بیٹی نے بتائی ہے صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا حضرت سقینہ کے خط کے اندر سب سے پہلے آنے والے نے چھوٹا سا پرچہ نکالا جس چیز پہ لکھی تھی نشانیاں اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا وہ جانے والے میرے باپ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے باپ کی داڑی کالی ہوگی وہ کہتا حسین آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کی داڑی کالی ہوگی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی داڑی سفید ہو چکی ہے کالی نہیں ہے اس لیے مجھے نہیں لگتا آپ حسین ہیں آپ نے ہاتھ پکڑا آنے والے کا وہاں لائے جہاں اکبر کی لاش رکھی ہوئی تھی کہتے اسے پہچانتا کہ کون ہے کہ میں تو نہیں جانتا البتہ ایسا لگ رہا گے جیسے آسمان سے چاند زمین پہ اترایا ہو فرماتے یہ میرا ٹھارہ سال کا اکبر ہے کہ جب یہ کربلا کے میدان میں گیا تھا میرے بال کالے تھے لیکن جب میں نے اس کے جگر سے پرچی نکالی تھی سارے بال سفید ہو گئے تھے کہ اس کے غم میں بال سفید ہوئے گئے کہ دوسری نشانی بتا دے اللہ وقت پر جب دوسری نشانی کی بات آئی گئے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے لکھا گئے کہ میرے باپ کے کپڑے سفید ہوں گے کہا حسین آپ کی بیٹی نے آپ کے کپڑوں کو سفید بتایا گئے لیکن آپ کے کپڑے تو سفید نگی گئے میرے حسین نے ہاتھ پکڑا وہاں لائے جہاں اسغر کی قبر بنائی تھی چہمہ کے بچے کی قبر کی شاہ طرف اشارہ کیا جانتا کہ یہ کیا کہ قاسد کہتا مجھے تو نہیں معلوم فرماتے یہ چہمہ کے اسغر کی قبر ہے میں پانی پلانے کے لیے یزیدیوں کی طرف لے کے گیا تھا ایک گھوٹ پانی کی وجہ ان ظالموں نے میرے چہمہ کے اسغر کے تیر مارا جب تیر لگا گرتن کے پار ہوا میرے شہزادے کا خون بہا قاسد آنے والے راہیا اوہ مہمان و اجنبی مسافر میں نے بچے کا خون تھا میرے میرے لکھتے جگر کا خون تھا اس کا خون تھا جو میرے سینے سے لگ کے سویا کرتا تھا اس کا خون تھا جس کی شام حسین کی قربت میں ہوتی تھی جسے دیکھ کے حسین کی صبح ہوتی تھی کیسے گرنے دیتا بیٹے کا خون زمین پر جیسے تیر نکالا میں نے خون ہاتھوں میں لیا آنے والے مسافر جب خون ہاتھوں میں لیا آسمان کی طرف دیکھا آسمان نے کہہ دیا نہ حسین میری طرف مت اچھال دینا اگر یہ خون میری طرف آیا تو قیامت تک پارش نہیں کریں گے زمین پر ڈالنا چاہا زمین نے کہا حسین یہ اسغر کا خون ہے میرے اوپر مت ڈال دینا اگر یہ میرے اوپر آ گیا تو قیامت تک سبزہ نہیں اگنے دوں گی کہتے جب سب نے انکار کر دیا اسغر کا خون تھا کہاں ڈالتا میں نے اپنے کپڑوں پر مل لیا تھا میرے کپڑوں کا رنگ اسغر کی وجہ سے بدل گیا گئے کہا راگیا تیسری نشانی بتا دے جب تیسری نشانی کی بات آئی ہے کہا آپ کی بیٹی نے لکھا گئے جب میرا باپ چلتا گئے تو ایسا لگتا گئے کہ حسین کے وجود میں علی کی چال آ گئی ہو اللہ اکبر کہا حسین ذرا چل کے دکھا میرے حسین نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں دگمگائے گرنے والے تھے مسافر نے بڑھ کے ہاتھ پکڑا کہنے لگا یہ نشانی آپ سے نہیں ملتی ہے آپ کی بیٹی نے تو کہا تھا میرے باپ چلتے ہیں تو شیریں خدا لگتے ہیں لیکن آپ تو کام پر رہے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد آپ نے ہاتھ پکڑا فعال آئے جہاں غازی عباز کا لاشا پڑا ہوا تھا کہا جانتا گئے یہ کون ہے کہا مجھے نہیں معلوم فرمایا یہ میرے غازی عباز کا لاشا ہے طاقت اس دن ختم ہو گئی تھی اس وقت حسین کی کمر ٹوٹ گئی جب میرے غازی کے بازو کٹے تھے جب میری طاقت ختم ہو گئی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی وجہ سے بدلی ہیں اب باتا کیا لایا گئے جیسی اس نے اتنا سنا پہلی گھٹری کھولی گئے اللہ اکبر جب اس کے اندر سے کپڑے نکالے گئے سب سے پہلا کپڑا حضرت علی اصغر کا جببہ نکلا گئے اور اس پہ لکھا ہوا تھا ہاتھ ہی لباس علی اصغر یہ علی اصغر کا لباس ہے اس کے ساتھ ایک پرچا بھی تھا کہا بابا اب تو میرا اصغر بڑا ہو گیا ہوگا یہ اس کے کپڑے پہنا دینا پڑی یاد آتی ہے بابا اصغر کی یاد آیا کرتی ہے جب کوئی اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر کے دروازے سے گزرتی ہیں تب مجھے اصغر بڑا یاد آتا ہے بابا میری طرف سے اصغر کو پیار کر لینا میرے حسین نے خط پڑا گئے تین مرتبہ اٹھے گئے بیٹھے گئے کہتے ہیں اور کے لے کر کے آیا گئے دوسری گھٹری قاسد نے کھولی گئے جیسی گھٹری کھولی گئے اس میں ایک امامہ نکلا گئے اس میں ایک چوڑی کپڑے نکلے گئے کہتے ہیں اس میں لکھا تھا ہاتھی ہی امامہ تنی علی اکبر بابا یہ اقلی اکبر کا امامہ ہے یہ اپنی طرف سے بھیج رکھی ہوں بابا پتا نہ کی وہاں کس حال میں ہو گئے اب صغرہ آئے کے نہ آئے لیکن تمنہ ہے کہ جب اکبر دولہ بنے تو میرا امامہ اس کے سر پہ پہنا دیا جائے یہ سنا تھا میرے حسین نے آپ کاب جاتے ہیں آنکے برسنے لگ جاتی ہیں آپ نے وہ سارا خط لیا گئے وہ لینے کے پاس وہ کپڑے لیے ہیں حضرت علی اکبر کے پاس آئے اور یوں آپ آ کر کے پنجوں کے پل بیٹھیں کہتے ہیں اکبر تیری صغرہ کا مدینہ سے خط آیا گئے صغرہ کا مدینہ سے پیغام آیا گئے تین مرتبہ علی اکبر کی لاش اٹھی ہے کہتے ہیں بابا آسو نہ بھگا اجازت دیکھے دیکھ ابھی اٹھ کے کربلا سے اکبر مدینہ جائے گا تیری صغرہ کو لے کر کے یہاں تک آ جائے پھر میری صغرہ کو میرا پیغام کون دے گا آپ نے فرمایا جاؤ میری صغرہ سے ملاقات ہو تو کہہ دینا بیٹی اب نانا جان کی جلوتوں میں ہوزے کسر پہ ملاقات ہوگی اس سے جا کے کہنا بیٹی تیرا پیار اپنی جگہ ہے نانا کا دین اپنی جگہ ہے میری بیٹی سے جا کے کہہ دینا تیرا اکبر مجھے اتنا پیارا تھا اگر پوری دنیا کے بدلے میں اگر کوئی اکبر کا اقبال مانگتا تو میں اپنے اکبر کا اقبال بھی نہیں دے سکتا تھا دنیا کے بدلے میں لیکن بات نانا کے دین کیا گئی تھی میں نے اکبر بھی نانا کے دین پہ لٹا دیا ازغر بھی نانا کے دین پہ لٹا دیا اس کے بعد میرا حسین کربلا تھی سوار ہو کر کے گئے مسافر تو واپس آ گیا حسین کربلا کے میدان میں گئے اور جانے جانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آخری خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا یزیدیو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں سب پہ سناٹہ ہے فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ سواری کھڑتا رہا ہے بول دو ذرا سرحال اگر نہیں تھکے تو پھر بولونا یا رسول اللہ جو باتیں ارشاد فرمائیں ذرا توجہ کریں میں وہ ہوں جو نانا کے کاندھے پہ سواری کرتا رہا فرمایا لوگو تمہارے کپڑے ترضی لاتا ہے میرے کپڑے تو جبریل امین لائے کرتے تھے آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے کان میں آزان کسی امام نے پڑھی کسی کے باپ نے پڑھی کسی کے دادا نے پڑھی لیکن میں وہ ہوں جس کے کان میں آزان نبیوں کے امام نے پڑھی ہے چوتھی بات آپ نے فرمائی لوگو میں وہ ہوں جس نے ہر کو جنت دے دی ہے جسے جنت چاہیے حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اتنی بات کہی ہے کہ یزیدی بھوکنے لگا کہنے لگا حسین جھوٹ بول رہے ہو ہر کیسے جنتی ہو گیا خیمے ہر نے لگوائے پانی ہر نے بند کیا ہر نے تمہیں کربلا میں رکھنے پہ مجبور کیا سوا تک وہ ہمارے ساتھ رہا سوا کو تمہاری طرف چلا گیا تو وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے اتنی بات کہی میرے حسین نے مڑ کے ہر کے لاشے کی خرم دیکھا فرمایا ہر بتا کیا یہ سج کہہ رہا تھے اتنا جب کہانا سات مرتبہ ہر کی لاشتی آواز آئی یزیدیو تم جھوٹے گو میرے مصطفیٰ کا حسین سچا ہے میں جنتی ہوں میں جنتی ہوں میں جنتی ہوں یہ ہے اللہ اکبر میرے حسین کی عطا پھر اس کے بعد یزیدیو نے ممام کا مقابلہ کیا تلوارے چلی اکتر یزیدیو کو فنا فنار کیا میرے حسین تین دن کی پیاس میں پلانی ہوئی انہیں نماز بڑی پیاری ہے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کہ ازان بڑھ دو تلوار خود روک لیں گے ایک یزیدی نے دھوکہ دینے کے لئے ازان کری ازان شروع ہوئی حسین نے یہ نہ دیکھا کون ہے تلوار رک گئی تلوار رک کی موقع مل گیا تلواروں کی بارش تیرو کی بارش حسین زخمی ہو کر زمین پر آئی یزید نے پوچھاتا ابن ازاد نے پوچھاتا عمر ابن ازاد سے کیا بتا گربلا میں تجھے کسی پہ ترس آیا کے نہیں وہ کہتا ہاں کہا کس پہ کہا ایک بار مجھے حسین ابن علی پر بڑا ترس آیا کہا کب کہتا جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آئے زمین پہ بیٹھے ان کے سات سال کی بیٹی سکینہ سر پہ چادر ڈال کے دوڑے آئی اور باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال گئے وہ اپنے باپ کے زخموں کو صاف کر رہی تھی کہا اس کے بعد حسین نے زینب کو آواز دی زینب آئیں سیدہ زینب میرے حسین نے آواز دی ظالم ہو چہرہ پھیر لو میں اپنی پردے والی بیٹیوں سے ملاقات کر رہا کہتے ہیں ہم نے چہرہ تو پھیر لیا لیکن مڑ مڑ کے میں ایک آنکھ سے دیکھتا رہا کہتا ہے وہ منظر بڑا عجیب تھا جب حسین اپنی بیٹی کو اپنے آپ سے جدہ کر رہے تھے ایک ہاتھ چھٹاتے تھے دوسرا گلے میں ڈال لیتی تھی اس کو چھٹاتے تھے تو سکینہ دوسرا ہاتھ ڈال لیتی تھی کہتا ہے اتنا عجیب منظر تھا کہ اس وقت تو میری بھی آنکھ میں آنسو آگئے مجھے بھی اس وقت رحم آگیا تھا ان کی بیٹی پر اللہ وقت پر پھر وہ منظر آیا حضرت شکینہ نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا میرے حسین نے بیٹی کو سمجھا کر کے سیدہ سینب کے حوالے کیا فرمایا یزیدیو یہ وقت نماز کا ہے کم سے کم حسین کو ایک سجدہ تو کر لینے دو میرے حسین نے سجدے میں سر رکھا ابھی پہلا سجدہ کیا تھا کہ اسی بیچ میں دس یزیدی آئے جیسی سجدے سے سر اٹھایا عمت نہ ہو شکی واپس چلے گئے پھر آخر میں شمر لائین آیا میرے حسین نے دوسرا سجدہ کیا اس نے آکے گردن پہ خنجر رکھا اللہ و اکبر اجیب منظر تھا جس کو شہادت کے وقت میں پیٹی بھی دیکھ رہی تھی حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی کردن پہ خنجر چلا حسین نے زمین کو حکم دیا کہا نیچی ہو جا کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے اس لیے کہ پہنے بھائیوں کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہیں حکم دینے کی دیر تھی زمین نیچے چلی گئی زینب نے جب دیکھا کہ کہیں حسین نظر نگی آ رہے آپ نے ٹھوکر ماری فرمایا زمین اوچی ہو جا مجھے بھائی کی میراج دیکھ لی گئے زمین اوچی ہو گئی اللہ اکبر کہتی ہیں آو میرے بھائی کی میراج دیکھ لو آقا حسین کے گلے پہ خنجر آیا گئے جب گلے پہ خنجر آیا گلہ کٹنے لگا اللہ اکبر میرا حسین کہتا گئے یا اللہ میں نے اکبر تجھے دیا گئے میں نے اسخر تجھے دیا گئے میں نے علم عمد تری رضا کے لیے دیئے گئے یا اللہ حسین تو تیری رضا پہ راضی ہے تو بھی بتا دے تو حسین سے راضی ہے کہ نہ ہی جب اتنی بات حسین نے کہی ہے اب آز آتی ہے یا ایتو ان نفس المطمئنہ ارجوی الارب کی راضیتا مردی ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی اس کی جرد پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سچتے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز نعرے تکبیل نعرے رسالت حسین کا دامن حسین کا دامن صاحب شہادت حسین کے بعد تاریخ کربلا مکمل ہو جاتی ہے لیکن مسائب مکمل نہیں ہوئے ظلم و سیادتی مکمل نہیں ہوئی جو درد شہادت حسین کے بعد خاندان والوں نے دیکھے وہ حسین کی شہادت تک بھی نہیں دیکھے تھے یہ درد کربلا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو باد کربلا جو ظلم اعلی بیت اتھار پہ ہوئے پھر یہ قافلہ کیسے چلا کو